آج کی وڈیو میں خوش آمدید آج ہی ہم بات کریں گے کہ جو پچیتی گندم ہے جہاں کمال اٹھا کے لگائی گئی تھی اس کے اندر جو ہے وہ لشکری سونڈی کا جو مسئلہ ہے وہ شدت اختیار کر گیا ہے تو اس کے حوالے سے آج ہم بتائیں گے کہ اس کو کیسے مینج کرنا ہے اور اس کے آنے کی جو وجوہات ہیں وہ کیا ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں جہاں پر یہ مسئلہ آیا ہے وہاں پر لشکری سونڈی نے جو ہے وہ جو سٹا ہے اس کے جو سپائیک لیٹس ہیں ان کو جو ہے وہ کھانا شروع کر دیا ہے اور یہ بڑی شدت سے جو ہے وہ نقصان کر رہی اور ابھی تک جہاں پر گندم دودیا حالت میں ہے وہاں پر اس نے تقریباً کوئی پندرہ سے بیس پرسنٹ جو ہے وہ نقصان کر دیا اور زیمی دار جو ہے وہ کافیات تک جو ہے وہ پریشان ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دو سے یہ تین جگہ پر جو ہے وہ زیادہ مسئلہ ہے ایک تو جہاں پر جو ہے آپ کی گندم کے ساتھ مکعی کا کھیت ہے وہاں پر اور دوسرے نمبر پر جہاں پر برسیم کا کھیت ہے وہاں پر جو ہے یہ مسئلہ زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے اس کے علاوہ بھی یہ جہاں پر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں وہاں پر بھی یہ مسئلہ جو ہے وہ آ گیا ہے اس کی اگر میں بات کرتا چلوں تو جو لشکری سونڈی ہے یہ گندم کا جو ہے وہ پیسٹ نہیں ہے یہ مکعی کا پیسٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کرتا چلوں کہ اس کو کنٹرول اب کس طرح سے کرنا ہے کیونکہ محکمانہ سفارشات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی پیسٹ جو آٹ آف کروپ آ جاتا ہے تو اس کو ایک یا دو سال جو ہے وہ اس کو مینج کیا جاتا ہے نہ کہ اس کے اوپر فوری سپری کی جائے تو اس کے حوالے سے میں کچھ ضروری ہدایات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں تو اس میں سب سے پہلے جو آپ نے چیز کرنی ہے اگر آپ کی گندم کے ساتھ مکعی کی فیلڈ ہے تو وہاں پر جو ہے آپ نے اس کا سپری جو لیفی نوران ہے وہاں پر جو ہے وہ سپری کرنا ہے یا جو ہے آپ نے لیفی نوران پلس ایما میکٹن کا جو سپری ہے وہ آپ نے اس کے اوپر جو ہے بلاس میں کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کرتا چلوں اگر برسیم ہے تو اس کے اوپر بھی آپ سپری کریں اور اس کے بعد اگر آپ کی گندم اس ٹائم کے اوپر دودھی حالت میں ہے اور ایک سٹے کے اوپر ایک لشکری سونڈی مجبود ہے ہر سٹے کے اوپر تو وہ کافی نقصان جو ہے وہ کر سکتی ہے تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ تقریباً لیف نوران جو ہے ایک سو بیس ایمیل جو ہے آپ اس کے اوپر سپری جو ہے وہ کر سکتے ہیں ویسے اس کی ریکمینڈیشن جو ڈوز ہے وہ دو سو سے دہی سو ایمیل تک ہوتی ہے لیکن یہ ہم نے اس کو لائٹ زہر جو ہے ہم نے کروانا ہے تاکہ یہ اس کا کور آپ ہو جائے اور آپ کی جو گندم ہے اس کا جو نقصان ہے وہ نہ ہو باقی محکمانہ سفارشات میں یہ ہے کہ اس کو مینج کیا جاتا ہے مینج میں یہ ہے کہ اگر آپ اس کے اندر سپری نہیں کر سکتے تو آپ کوشش کریں کہ جو باہر جو چاروں کنارے ہیں گندم کے اس کی اوپر جو ہے وہ سپری کر لیں اس سے بھی یہ ہے کہ آپ کی جو گندم میں آئی ہوئی ہے لشکری سونڈی وہ مزید آنے سے جو ہے وہ بچ جائے گی اور باقی جو اندر بھی آپ سپری کر سکتے ہیں تو آپ کریں تاکہ آپ کی جو گندم کا نقصان ہے وہ نہ ہو اور آپ کی جو پیدا بار ہے وہ متاثر نہ ہو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تابتہ کے لئے ہمیں اجازت دیجئے شکریہ